میں سوالے کہ آج کل بعض تسبیح کے دانیں خنزیر کی ہڈیوں سے بنا جاتے ہیں کہ ایسی تسبیح کا استعمال شرن درست ہے ماشاءاللہ کتنی تحقیق ہے جی آپ کی میں نے تو اپنی زندگی میں خنزیر کی ہڈی کبھی نہیں دیکھی ہے لگزرین جو تسبیح ہاتھیں وہ بنتی ہیں جانوروں کی ہڈیوں سے جانوروں کی ہڈیوں سے بنتی ہیں میں اگر آپ کے سامنے ایک بکرے کی ہڈی کی رکھ دوں تسبیح ایک خنزیر کی ایک گائے کی ایک اونٹ کی کیا آپ پچھان سکتے ہیں اونٹ کا پورا شانہ بار پڑا ہو تو پھر تو میں پچھان سکتا ہوں مجھے تو سوال پہ اتراز یہ ہے کہ ان کے پاس کون سی ایسی ٹیسٹنگ لیب ہے جس نے کنفرم کر دیا کہ خنزیر کی ہڈی سے ہی بنی رہی دکاندار کے پاس کیا سورس ہے پاکستان میں تو بند ہی نہیں رہی ہیں تصمیر زیادہ تو چائنہ سے آ رہی ہیں جب تک آپ ایکزیکٹ اس جگہ پہ موجود نہیں ہیں کہہ سکتے ہیں لہٰذا یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ میں اس کا جواب بعد میں دوں گا پہلے میں آپ کو ان وہموں سے نکال رہا ہوں آئے دی ناتا جی فلان ٹوت پیس میں فلان چیز گز گئی ہے فلان سابن میں فلان چیز گز گئی ہے اور لوگوں کی زندگی مشکل کیوئی ہے کبھی کہہ دیں گے جناب وہ فلان بوتل کے اندر فلان چیز داخل ہو گئی ہے اور کوئی انڈ نہیں ہے اس چیز کا پوری تحقیق کے ساتھ بیسے باہر کے ملکوں میں تو بقیدہ مسلم ارگنیزیشن بنی ہے جو سرٹی فائی کرتی ہیں حلال فوڈ کو اور اس طرح کی حلال پروڈٹس کو پھر وہ بقیدہ حلال لکھا بھی جاتا ہے ان کے اوپر مجھے یہ بتائیں جو مسلمان پروڈٹ بنا رہے ہیں صرف ان کے نام مسلمانوں والے تو آپ نے سمجھ لیے کہ یہ آپ کو حلالی بنا کے دے رہے ہیں سر گورے نے اگر لکھا ہوئے نا کہ کی ایف سی میں چکن پک رہے ہیں تو کووہ نہیں کبھی پکے گا اور لالو رام کا مسئلہ بعد میں ہے کہ زبیعہ ہے یہ نہیں ہے لیکن آپ کی اگر لکھا ہے نا محمدین آ رہی تو یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ گدے کی بنی ہوئی ہے یا وہ گائے کی بنی ہوئی ہے وہاں تو ست بند ہو جاتی ہیں کمپنی ہیں ان گریڈیٹس لکھے میں نا اگر یہ 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 ہے تو وہی کچھ ہوتا ہے اس کے اندر یہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے سمجھا کہ وہ آپ کا ملک ہے کہ جو مرضی کرتے ہیں پھریں پوری پوری ان کی چینز ختم ہو جاتی ہے اگر وہ غلط بیانی کر دیں اس طرح نہیں ہوتا پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے پرسنٹیج تک لگی ہے وہ پرسنٹیج بھی اگر ڈسٹرپ کر دینا تو اس کے اوپر بھی مقدمہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں جو ویجیٹیبل فیٹس کے اوپر آئس کریم لکھ کے تو بیچ رہے ہیں وہاں نہیں کوئی آئس کریم لکھ سکتا دودھ کے علاوہ کسی چیز کے لیے اب یہاں پہ تھوڑا سا کورٹس نے سکتی کی ہے تو یہاں پہ بھی وہ ماملات ہوئے ہیں تو اب وہ آجائے اگر خنزیر کی ہڈی سے واقعہ تن کوئی تصمیح بنی بھی ہے یا کتے کی ہڈی سے تو ظاہر ہے وہ تو نہیں آپ استعمال کریں گے وہ تو ناپاک ہے نڈس ہیں یہ تو کوئی آؤٹ آف پوسچن ہے ظاہر ہے اس کا گوش بھی ناپاک ہے اس کی ہڈیاں بھی ناپاک ہے اس کی خال بھی ناپاک ہے کیونکہ وہ جانوری نڈس ہیں قرآن حقیم میں چار مقامات کے اوپر خنزیر کے گوشت کو بہتے ہوئے لہو کو اور مردار کو اور جس کے اوپر غیراللہ کا نام لیا جائے زبا کے وقت حرام قرار دیا گیا سورة المائدہ میں سورة الانام کے اندر سورة نحل کے اندر سورة بقرہ کے اندر تو اگر واقعی وہ خنزیر کی ہڈی سے بنی بھی ہے تو پھر تو غلط ہے لیکن جو عموماً چائنہ سے تصویات آ رہی ہیں زیادہ پلاسٹک کی ہیں پلاسٹک تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے سنثیٹیکلی جو ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے باقی جو لکڑی کی آ رہی ہیں وہاں سے تصویعیں تو لکڑی تو اپنا آپ بتا دیتی ہے ہڈی تو ذرا آپ کو پتا ہے تھوڑا اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہ ویسے آپ نے کہیں دیکھی ہے بنیوی کہ یہ تھریٹی کے سوا دیکھی ہیں لیکن اب یہ کنفرم نہیں ہے ہاں کنفرم نہیں ہے نا تو اگر واقعی ہے سر ویڈیو بھی وٹسائپ پہ آئی ویڈیو تو کسی کے بارے میں بھی آ جاتی ہے کہ ذہن میں رکھئے گا سر آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے ملک میں کیا کچھ ہو جاتا ہے کیا کچھ ویڈیو ویڈیو بنانے سے کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک شربت والے دوسرے کو فیل کرنے کے لیے ان کے کیڑوں والے ڈبے دکھا دیتے ہیں کیڑوں والے ڈبے آپ مجھے بتائیں کی شربت کے دکھانے ویڈیوز پہ اعتبار نہ کریں ویڈیوز کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ آپ کو انفرمیشن دی جاری ہے سر میرے بارے میں کیسی کیسی ویڈیوز نہیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جتک آپ میرا کلیم خود نہیں سنتے میں ایک بات نہیں کرتا آپ کے سامنے نہیں آتی آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں پھر ہے صرف ویڈیوز بنانے سے نہیں اور دوسرا یہ ویڈیوز بنانے والوں کا کام نہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے کس چیز کو بین کرنا ہے کس کو نہیں کرنا یہ اس طریقے سے شک و شباد میں ٹھیک ہے وہ جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے حسن ابن علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہما وآلہم السلام کہ میں نے نبیل اسلام سے سنا تھا جو چیز تمہیں شاک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اس طرح کے معاملات میں تو ہم شاک میں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن دین کے معاملات میں جہاں باتیں آتی ہیں وہاں تو ہمیں کوئی بے شک کہتا بھی رہے یہ حرام ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں اس طرح کے معاملات میں ضرور چھوڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ایسے اس طرح کی ویرچوز کو بڑی اہمیے دے رہے ہوتے ہیں جھوڑ بولنا نہیں ہم نے آج تک چھوڑا سر جھوڑ بولنے کی کوئی ویڈیو نہیں ہے کہ ویڈیو میں آئے تھا جھوڑ بولنا حرام ہے وہ قرآن میں آئے ہوئے وہ کوئی مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کو دھوکہ دینا وہ قرآن میں آئے کہ حرام ہے اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے وہ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح کی باتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے تو یہ کرتے ہیں آپ پوری کنفرمیشن کریں اور باقی آپ ان چیزوں کے استعمال کریں جس میں آپ کو شورٹی